موسیقی اسلام علیکم ویورس ہم آپ کیوں ہم ہم آپ کیوں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں موسیقی تو انجین آپ آپ کھارنا چاہتے ہیں اگر ایسا مزیدار پیزا گھر میں گھر میں تو اس کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں میں کیونکہ گھر کا بناوا پیزا جو ہوتا ہے اس کی تو بات بہت ہی الگ ہوتی ہے بزار کے پیزا سے ہٹ کر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کی پرفیکٹ پیزا ڈو بننا چاہیے تو پرفیکٹ پیزا ڈو بنانے کیلئے میں نے تین کپ میدہ لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اوائل ہے تھی ٹیبل سپون ملک پاورڈر ہے ملک پاورڈر نہ ہو تو آپ جو دودھ آپ کے پاس آویلے بھیل ہے بحث کا اس کو آپ گرام کر کے اس سے گون دیگا اور وہ ہاف ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون شگر ہے ایسٹر کا ایک ساشے ہے اور ایک انڈا ہے پہلے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھا چونکہ میں نے ملک پاورڈر یوز کرا تو اس لئے میں پانی گنگونہ کر کے اس گنگونے پانی سے اس کو گون دوں گی اگر آپ ملک پاورڈر آپ یوز نہ کرے تو دودھ کو گنگونہ کر کے اس سے گون دیگا اس کو میں رکھ دوں گی تین گھنٹے کے لیے یہاں میں نے چکن ملینیٹ کر کے لکھے دی چکن کی ملینیشن کرنیے میں نے یوز کرا رہا تھا لال میرچ کالی میرچ سرکہ اور تھوڑا سو وائل ڈالا تھا اور دیکھیں تین گھنٹے بعد میرا ڈوڈ ڈربل سے بھی زیادہ رائز کر چکا تھا اب یہ تین کپ میں میرے تین لارچ پیزا بن جائیں گے میں اس کو ایک پلی ڈسٹریبیوٹ کروں گی تین حصوں میں تین حصوں میں کیونکہ میں کرسٹ جو ہے اس کی بہت موٹی نہیں رکھتی ہوں لیکن اگر آپ تھک کرسٹ کا پیزا بنائیں گے تو آپ نے اس میں تی تھری کپ میں آپ کے سف دو پیزا بنیں گے تو خیر میں پتلی رکھتی ہوں تو اس میں میں تین پیزا بن جائیں گے میں اس کو ایک والی تین حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گی اور یہاں پہ کہتے ہیں میں چکن ٹکا جو میرینیٹ کر کے رکھی تھی اس کو جو ہے میں نے پکا لیا ہے اور پہلے سے اس میں موجود تھا اس کا بس جسٹ پانی خوش کرنا ہے اور دہی بھی ڈالا تھا چکن ٹکا کی میرینیشن میں تھوڑا سا سبٹ Nations جو ran стала کا ہے میں نے پکا لیا ہے ساتھی ساتھ چیز جو divergence میں دیں اس کو میں پہلے لیا ہے جو ہے پیڑے بنائوں گی پیڑے بنائوں گی اور میں نے کرناکر میرے پاس کسی بھی اسٹیل کا پیزا پین تو اچھی بات اللہ کے لئے میں نے پیزا پین نہیں ہے تو میں نے سٹیل کی پتیلی کا م idéeگلے لیا ہے اس کے پیڑے میں نے اسٹیل کی پیڑ 000 کر نمائے سے فائلے لیا ہے اس کو میں گریس کروں گے پورے اس کے اوپر اس کور کے کیپ کے اوپر پوری اچھے طریقے سے پھلا دوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جوڑکی انہوں نے ایک بڑا پتیلہ حلکی آج پہ پری ہیٹ پہ رکھا ہوئے پری ہیٹ پہ رکھا ہوئے اس بڑے پتیلی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز سٹینڈ وغیرہ ہو آپ کے پاس یا پھر کوئی بھی ایسی باول وغیرہ اس کو الٹا کر کے رکھ دیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کا آنا ہے جو پیزا پین پیزا پین جو ہوگا وہ آنا ہے یہاں پھر میں اس کو خات کی مدد سے پھیلا دوں گی پھیلا دوں گی اور پھر فوق سے اس پہ نشان لگا لوں گی کیوں وہ اس لیے تاکہ اندر تک اس کی ڈو پک جائے اندر تک اس کی ڈو پک جائے اس طرح سے میں نے اس کے مارکنگ کر لی اچھا جی میں جیسے کہ بتا چکی ہوں کہ میں بغیر پیزا سوس کے بنانے والی ہوں آپ کا جو پیزا ہے بغیر پیزا سوس کے تو یہاں میں چلی گارڈک سوس اور ساتھ میں آپ ٹو میٹر کیچپ لے لیجئے چلی گارڈک سوس اور یہاں پر میرا پاس ایک بار بی کیو سوس موجود کا جسٹ میں وہ اس کر رہی ہوں وہ اس کر رہی ہوں پھر جو ہے کہ اس کو سپیٹ کروں گی سپیٹ کر کے اس کے اوپر میں چیز ڈالوں گی چیز سب پہلے ہو پھر اوپر سے دلی ہو تو بہت ہی چیزیشتا بیزا بانتا ہے اب میں اس کے اوپر چیز ڈالوں گی اس کے پر اپنی ساری ٹوپنگ کروں گی ٹوپنگ میں وہی چکن ٹکا جو میں نے بنایا تھا چکن ٹکا چکن ٹکا ڈالوں گی کیپسی کم ڈالوں گی کیپسی کم ڈالوں گی ویسے تو بیل پیپرز وغیرہ بھی اور بھی یوز کر سکتے ہیں یلو کلر میں ریڈ کلر میں لیکن صرف میں نے کیپسی کم یوز کری اس لیے بچے اتنے زیادہ شوق سے سب چیزیں کھاتے نہیں ہیں صرف پریزنٹیشن کے لیے میں نے کیپسی کم یوز کری کیونکہ بچے نہیں کھاتے تو کیا ہوں ہم تو کھاتے ہیں خیال نہیں پہلے میں نے چیز ڈالی موزرالا اور چیز ڈالی اپنے حساب سے چیز جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی اتنا ہی چیزی پیزا بنے گا آپ کا تو میں نے اپنے حساب سے چیز ڈالی اپنے حساب سے چیز ڈالی اس پر چکن ڈالوں گی تاکہ سپائز بڑھے اور تھائم کر کے اور تھائم جو پیزا سوس میں پڑھتا ہے کیونکہ پیزا سوس میں نہیں منایا اور تھائم اور اوریگان جو اہم جوز ہوتا ہے اس کا پیزا کا تو میں تھائم جو اوپر سے جو سپرنکل کر دوں گی سپرنکل کر دوں گی اور یہ اس کو میں بیک کرنے کے نہیں رکھ دوں گی میڈیم ٹو ہائی فلم پہ پندس سے پندر منٹ میں آپ کا پیزا پک کے تیار ہو جائے گا کہ میں چیز اوپر سے سپرنکل کر دی کوٹی میلٹ ڈالوں گی اس کو میں رکھ دوں گی پکنے کے نہیں بہت احتیاط کے ساتھ دیکھے ایک بڑے پوٹ میں میں نے چھوٹا سب ایک باول رکھا اس کو اُلٹ کے اس کے پر میں یہ رکھ دوں گی کور اور بہت احتیاط سے رکھنا ہی کیونکہ آپ کا پتیلہ بہت تیز گرا ہوں گا اور آپ کا ہاتھ بری طریقے سے جل سکتا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ پکایا پڑنا سے بیس دنہ پیزا آپ کا تیار ہے اس میں فوق یا نائف ڈال کے دیکھئے اگر آپ کا آٹا لگ کر نہیں آرہا اس میں اچس مین کے آپ کا پیزا ڈن 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 ہو گیا ہے کچھا نہیں ہے آٹا اندر سے اب میں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اس کو ڈش آؤٹ کروں گی ڈش آؤٹ کروں گی اب یہ دیکھئے گا اب اتنا زیادہ یہ سوف بنایا کہ یہ اس کو ڈش آؤٹ کرتے کرتے ہی یہ ٹوٹ جائے گا لیکن خیال میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی ڈش آؤٹ کروں گی مزدار سا یمی سا چیزی سا پیزا تیار ہو چکا ہے پیزا بنائیے گھر پہ پیزا بنائیے اور انجوائے کیجئے اور اس ریسپی سے ضرور بنائیے ان فیکٹ آئی ماس سے کہ اگر میں بہت ڈرتی تھی پیزا بنانے سے کہ یہ خراب ہو جائے گا مجھے دھرکل لگا جاتا تھا لیکن اس ریسپی سے اگر میں بنا سکتی ہوں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے پیزا تو بس یہ جناب یہ ہے آپ پیزا بنائیے پیزا بنائیے اور اس کو انجوائے کیجئے اور لیٹرلی آئی ماس سے کہ جو بہار پیزا ملتا ہے وہ بہار پیزا ملتا ہے اسی وقت آپ کھانے اسی وقت کھانے ڈائنین کر لیں تو آپ کو اچھا لے گا لیکن جیسے وہ تھنڈا ہوگا وہ آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں دے گا لیکن آپ کا یہ جو گھر کا بنائیہ پیزا ہے آپ کو بعد میں بھی آپ کو ویسے ہی ٹیسٹ دے گا جیسا کہ یہ آپ کو فریش دے رہا ہوگا تو امید آپ کو میری رسپی پسند آئی ہوگی رسپی پسند آئی تو لائک کیجئے شوئے کیجئے سبسکرائب کرنا ہرگز مد بھولی گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پوچھے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ